کانگریس سرکار میں جو یہ پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا ہے اس کے تحت ککشہ ایک سے ککشہ آٹھ تک پات سو روپے ہر مہینے ملیں گے نو سے دس تک ہر بچے کو ہر مہینے ہزار روپے ملیں گے اور گیارہ سے بارہ ککشہ میں ہر بچے کو پندرہ سو روپے نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائن نیوز پریانکا گاندھی وادرا جو مدی پردیش میں لگتار چناوی ریلیاں کر رہی ہیں کمالناتھ کے سیوگ میں کمالناتھ کو سیم برانے پر تولی پریانکا گاندھی وادرا جو لگتار بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ ور ثابت ہو رہی ہیں اور کئی بڑے دعوے مدی پردیش میں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیا انہی دعوے کی وجہ سے پریانکا گاندھی وادرا ایک بڑی مشکل میں آفسی ہے کیونکہ ایسا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ مدی پردیش میں پریانکا گاندھی وادرا نے ایک بڑا دعوہ کیا ایک بڑا دعوہ بچوں کی پڑائی کو لے کر کیا اور اس کے بعد یہاں پر ایک طریقے سے اولنگھن کی بات سامنے آ جاتی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے لگایا جاتا ہے آپ کو بدا دیں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آروپ لگایا گیا کہ آدرش اچار سہیتا کا اولنگھن یہاں پر پریانکا گاندھی وادرا نے کیا ہے اس لئے ان کے خلاف چناؤ آئیوگ پہنچ جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پروکتہ کئی بڑے آروپ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا سیدھے طور پر آپ کو بتا دیں کہ بھاچپا کے پورو ویدھی پرکوست سنیوجک ادیوکتہ پنکج وادوانی نے اس ماملے کو لے کر سیدھے طور پر چناؤ آئیوگ کے سامنے ایک بڑی دلیل رکھی اور یہ کہا کہ پریانکا گاندھی وادرا کے خلاف شکایت درج کر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پر ان کے خلاف کڑا ایکشن ہونا چاہیے یہاں پر انہوں نے چناؤ نیموں کا کس وجہ سے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی پریانکا گاندھی وادرا پر آروپ لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں سر کانگریس سرکار میں جو یہ پڑھو اور پڑھاؤ یوجنا ہے اس کے تحت ککشہ ایک سے ککشہ آٹھ تک پات سو روپے ہر مہینے ملیں گے نو سے دس تک ہر بچے کو ہر مہینے ہزار روپے ملیں گے اور گیارہ سے بارہ ککشہ میں ہر بچے کو پندرہ سو روپے ہر مہینے ملیں گے جیسے کسان کو کرز ماف کرنے کا کام ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم پھر سے شروع کریں گے تو کسانوں کا کرز ماف کریں گے سو روپے میں جیسے سو یونٹ بجلی آپ کو پہلے دلوائی تھی وہ پھر سے دلوائیں گے دو سو یونٹ کی بجلی ہاف کی جائے گی بل ہاف کی جائے گی مطلب اس کی بل آدھی آئے گی پرانا پینشن لاغو ہوگا جتنے بھی عدھکاری ہیں سرکاری جو روزگار ہوتا ہے اس کا مہتو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم روزگار ملتا ہے وہ نوکری ملتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کچھ آتے رہے گا ہم سہی سلامت سرکشت رہیں گے آج وہ بھی چھینہ گیا ہے آپ سے تو جہاں جہاں کانگریس سرکار میں ہے ابھی بھی اوپی ایس لاغو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پردیش میں مدھیا پردیش میں بھی لاغو ہوگا گیس کے سلنڈر کے لیے جیسے ہم نے پہلے کہا آپ کو پانچ سو روپے میں آپ کو سلنڈر ملے گا مہلاؤں کو پندرہ سو روپے پرتیمہ دیا جائے گا آپ کے خاتوں میں آئے گا بہنیں پانچ ہارس پاور کی سچائی کی بجلی کسانوں کو مفت ملے گی او بی سی کا ارکشن ستائیس پرتیشت تک رہے گا اور جاتی جنگرنہ جس کی بات میں نے کی وہ گنتی جس سے آپ کو آگے جا کر نیائے مل پائے وہ ہم مدھیا پردیش میں کریں گے جہاں بھی پچاس پرتیشت سے ادھک آدیواسی آبادی ہے وہاں چھٹی انوسوچی ڈالی جائے گی انوسوچی جاتی اور انوسوچی جن جاتی سکھ کہ خالی پڑے بیک لاؤگ پدوں پر تتکال ان کو بھرا جائے گا جو پہلے سے خالی پڑے ہیں پی ایم آواز یوجنا میں جو شہر اور دہات میں آپ کو الگ الگ دھن راشی ملتی ہے تو شہر میں آپ کو اگر گھر بنانا ہو یا کچھ بنانا ہو وہاں الگ دھن راشی گاؤں میں آپ کو کم ملتی ہے لیکن سیمنٹ سریعہ بالو کا دام تو گاؤں میں بھی اتنا ہوتا ہے بلکہ گاؤں میں جب آپ کو ڈھولائی کروانا پڑتا ہے کروانی پڑتی ہے تو آپ کو دور جانا پڑتا ہے تو ایک طرح سے آپ کو اور بھی دکت ہوتی ہے تو ہم نے تیہ کیا ہے کہ جو پی ایم آواز یوجنا میں جتنا شہر میں ملتا ہے اتنا ہی آپ کو گاؤں میں دھن راشی ملے دراصل اس بھاشن میں پریانکا گاندھی وادرا نے دعویٰ کیا کہ مدی پردیش میں سکولی بچوں کو یہاں پر پانسو سے پندرہ سو روپے دینے کی بات کہی یعنی کہ مفت شکشا کے لیے یہاں پر بچوں کے فائدے کے لیے پریانکا گاندھی وادرا نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہاں پر تمام بچوں کو پانسو سے پندرہ روپے دیے جائیں گے اسی کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے چنانو آیوگ نے اس پورے ماملے کو لے کر جوانچ کے آدیش دے دیئے ہیں اگر پریانکا گاندھی وادرا یہاں پر فستی ہے تو کیا چنانو آیوگ کا رکھ کرتی ہوئی نظر آئے گی کیا چنانو آیوگ کے سامنے کوئی بڑی دلیلیں پیش کرتی ہوئی نظر آئے گی یا پھر مدی پردیش میں پریانکا گاندھی وادرا کا خسنا یہاں پر ایک طریقے سے روک لگاتا ہوا نظر آئے گا کیا لگتا ہے آپ کو کمنسکشن میں ضرور بتائیں دہنیواد